موسکر ایم پی موسکر ایم پیش روک ہٹانے کی تیاری ہے اور تباطلہ نیتی کا مسودہ بھی کیبنٹ کے بیٹھک میں پیش ہو سکتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کئی لوگ ہیں جن کو انتظار ہے ٹرانسفر کے لیے خوب انہوں نے کوشش کر لی لیکن اب یہ مانا جا رہا ہے کہ سکول شکشہ ویبھاگ میں بھی تباطلے ہو سکیں گے اگر اسے ہٹا لیا جو روک ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی تیاری کی جا رہی ہے دس سے پندرہ دن کے لیے یہ روک ہٹا دی جائے گی تباطلوں پر جو روک لگی ہو اس کو ہٹایا جائے گا اور اس کے بعد سکول شکشہ ویبھاگ کے بھی تباطلے کیونکہ سکول شروع ہونے والے ہیں اور اب سچاروں روپ سے سب ویوستان چلپائیں ہمارے سیوگی انراک شریفاستان ہمارے ساتھ بھوپال سے اسی خبر پر لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں انراک بڑی خبر تباطلوں کو لے کر زائد طور پر بھی سکول شروع ہونے والے ہیں اور سکول شکشہ ویبھاگ اگر یہ ہٹ جاتا ہے اس پر سے جو روک ہے یہ ہٹ جاتی ہے تو اس کے بھی تباطلے ہو پائیں گے اور کیبنٹ کی بیٹھک میں نئی تباطلہ نیتی کا مسودہ بھی لائے جا رہا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر دیکھئے پردیس سرکار کے کئی منتری ہیں وہ بھی اس بانگ کو اٹھا چکے ہیں جو تباطلے ہیں ان کو کھولا جائے اور چناؤ سے پہلے ان لوگوں کو ایک بڑی راحت مل سکے گی جو تباطلوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی راحت مل سکے گی اور جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے اس کے تحت راجے سرکار نے تباطلہ نیتی کا مسودہ تیار کر لیا اور ہو سکتا ہے کہ اگلی کیبنٹ کی بیٹھک میں اس مسودے کو پیش کیا جائے خبر اسی بات کو لے کر ہے کہ دس سے پندرہ دن تک تباطلوں میں چھوٹ دینے کی تیاری اور سانت ہی جو اسکول شکشہ ویبھاگ میں تباطلے ہیں ان کو بھی منجوری دی جا سکتی ہے حالکہ بیٹے سالی اسکول شکشہ ویبھاگ کے تباطلہ نیتی کو منجوری دی گئی تھی اور اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ نئے شکشن سطر سے پہلے شکشہ کو کہ تباطلے کی پرکریہ کو پورا کر لیا جائے گا لیکن اس بار لیٹ لطیفی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب خبر اسی بات کو لے کر ہے کہ جو راج سرکار کے الگ الگ ویبھاگ ہیں اس میں تباطلوں پر لگی روک ہٹائی جائے گی اور اس کے بعد اسکول شکشہ ویبھاگ کی نیتی کے تحت بھی تباطلے ہو سکیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جو تباطلوں کا لمبے سمجھ سے انتظار کر رہے ہیں بہت شکریہ انراغ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو اچھی خبر ان لوگوں کے لیے جو انتظار کرے تھے تباطلوں کا ادھر بھوپال سے ہی اگلی خبر اینائے کی ایک خاص ٹیم راجدھانی پہنچی ہے بھوپال پہنچی ہے آتنکی موٹیول کی جانچ کرنے کے لیے ٹیم پہنچ چکی ہے اسٹی ایف کی مدد سے اینائے پورے معاملے کی جانچ کرنے والی ہے ہجب التحریر کے آتنکی موٹیول کی یہ پوری جانچ کرے گی ٹیرر موٹیول کے تحت گرفتار جو لوگ ہیں ان سے پوچھتاچ بھی کی جائے گی یہ بڑی خبر اس وقت بھوپال سے آپ کو بتا رہے ہیں اسٹی ایف کی مدد سے اینائے پوری جانچ کرنے والی ہے کیونکہ ایچی ایو ٹی کا ہجب التحریر کے آتنکی موٹیول کی یہ پوری جانچ کرنے والے ہیں جو گرفتار لوگ ہیں ٹیرر موٹیول کے تحت جن لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان سے پوچھتاچ کی جائے گی ابھی تحت بہت سارے خلاصے اس میں ہو چکے ہیں اور اب اینائے کی خاص ٹیم اس پورے معاملے کی چھانپین کرنے والی ہے آتنکی موٹیول کی جانچ کرنے کے لیے یہ خاص ٹیم پہنچی ہے اور اسٹی ایف جو اب ہیٹا کر اس پورے معاملے میں جانچ کری رہی تھی اس کی مدد سے اب پورے موٹیول کی جانچ کی جائے گی ہجب التحریر ایچ یو ٹی کے ٹیرر موٹیول کی جانچ کرنے کے لیے جو گرفتار لوگ ہیں پورک میں پیشی بھی ہوئی اس کے بعد ریمانٹ بھی ملی اور اب اینائے کی ٹیم پہنچ چکی جو گرفتار لوگ ہیں ان سے پوچھتاچ کرنے والی ہے جیتیندر ہمارے ساماتا تھا ہمارے ساتھ لائف جلے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں کیا جانکاری اس کو لے کر کتنے سدسیے یہ ٹیم ہے اینائے کی کیسے جانچ کرنے والی ہے اب تک جانچ میں کیا سامنے آیا ہے جیتیندر بلکل پنیت اگر بات کریں تو سولہ سدسیے ٹیم اینائے کی جو پہنچی ہے بھوپال اور کیونکہ اگر بات کریں تو ایک سبتہ پہلے ہی جو ہے ایٹی ایس نے پوری جو جانچ کے جمبہ اینائے کو صوب دیا تھا اب اینائے پوری طریقے سے ایچوٹی کی معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور ہر ایک پیلو کو الگ طریقے سے پرکے گی کیونکہ جو بھوپال سے سندگ دعاتنگ کی پیکلنگ ہیں ان کی کہاں ٹھکانے ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے برگل آیا کیا فنڈنگ کس آدھار پر کرتے تھے اور کتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنا نیٹوک بچھا رہا تھا انہوں نے ہر چیز کی پہلو کی جانچ اینائے ہے وہ اپنی استرپک کرنے جا رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں آنگلی خبر کی طرف خرگون سے بڑی خبر جہاں پر مٹی کی خدان دھس گئی اور اس کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے دو مہلاؤں کی جان چلی گئی ہے برور تھانے کے بھڑھوالی گام کی یہ گھٹنا بتائی جو آ رہی ہے پولیس کی موقع پر پہنچ چکی ہے مٹی کھو دنے کے دوران یہ خدان دھس گئی اور مہلائیں اس خدان کی زد میں آ گئی دو مہلاؤں کی موت ہو گئی مٹی کی خدان دھسنے کی وجہ سے بھڑھوال میں برامہن مہاکمب کا آیوجن کیا گیا جس میں مکہ منطری سمیت کئی نیتہ شامل ہوئے اس دوران سی ایم نے کئی اہم گھوچنائے کی چناؤوی سال میں سیاسی دل سوشل انجینرنگ میں جھٹ گئے ہیں اسی سلسلے میں رازدھانی بھوپال کے جمبوری میدان میں برامہن مہاکمب کا آیوجن کیا گیا جس میں سی ایم شیبراج سمیت بی جے پی اور کانگریس کے کئی نیتہ شامل ہوئے اس موقع پر سی ایم نے کئی بڑے اعلان بھی کیے سی ایم نے کہا کہ ایم پی میں پرشو رام جہنٹی پر سرکاری چھٹی رہے گی سنسکرٹ سکول کے بچوں کو سرکاری سہیتہ ملے گی جن مندروں کے پاس کرشی کے لیے زمین نہیں ہے وہاں کے پجاریوں کو پانچ ہزار پرتیمہ دیے جائیں گے ہم نے تیتیا بھگوان پرشو رام جہنٹی کے دن ساس کی اوقاس رہے گا تاکہ پورے پورے سرکاری سرکاری جتنے سنسکرٹ کے چھاترہ باسی بدھارتی ہے ان کو ایک سے پانچ تک کو آٹھ ہزار روپیہ اور چھے سے بارہ تک کو بھدس ہزار روپیہ اس کام کے لیے پردان کیا جائے گا کہ سب ہی پانچ پستکوں میں بھگوان پرشو رام جی کی پوری کی پوری جیون گاتھا پڑھائی جائے گی وہیں سی ایم شیوراج نے ایم پی میں برامہ آیوک کی گھٹن کی مانگ پر کہا کہ اس پر بچار کریں گے ایم پی کے سکولوں میں پرشو رام کی گاتھا پڑھائی جائے گی مہا کمب میں بی جی پی کے بردیش ادھیاکش ویڈی شرما ویڈھائک رامیشو شرما پورو منتری پی سی شرما اور پورو کیندری منتری سوریش پچوری بھی شامل ہوئے اس موقع پر ویڈی شرما نے کہا ادھیاکی دھر میں سنسکرٹی اور آدھیاٹھوں کو بچا کر رکھنے کا کام برامہ بھڑوں کا ہے ادھر بھوپال کے جمبوری میدان میں آیو جت کرار اور دھاکر سماج کی مہا سممیلن میں مکہ بنتری پہنچے اور کراس سماج کی راشتری ادھیاکشو سادنہ سنگھ نے الگ انداز میں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا پریچہ کروایا سممیلن میں سی ایم نے کہا تاکہ ہم سبھی کو سماج کو آگے بڑھانا ہے سماج جو آگے بڑھے گا تو دیش آگے بڑھے گا ہم سبھی سماج کے ہر بچے کو شکشت کرنے کے لیے سنکلپ لیں سماج کے اتھان کے لیے سرکار پورا سہی اکھرے سی ایم نے کہا سماج کے سبھی بیٹا بیٹیوں کی آگے کی پوری پڑھائی کا خر سرکار اٹھائے ہر بچہ ہمارا بہتر دنسے شکشت ہونا چاہیے شکشت پہنی کی ہے اور جب ہم میں شکشت کی بات کرنا ہوں تو میں یہ کہنا ہوں کہ ہم آئے اگر مگر ہمارے کاؤں میں اگر کوئی جلی دینڈا بی بھی ہے تو وہ بھی شکشت لبنشت نہ رہے ہمارے کاؤں میں شکت آئے ہمارے کاؤں میں شکت آئے ہمارے کاؤں میں شکت آئے تو بتائیے بھیسے کے قرار اس کو پچھڑنا چاہیے جا سب سے پوٹوں پچھڑنا چاہیے جا بھیسے کے قرار کچھڑنا نہیں چاہیے اور اس لئے سرکار کی اپنی یوگی نا ہے مکمتری میلا بھی جتنا مہمانتنا کیا ستر پرسنٹ سجادہ جنم پٹ آئیے اور اس کے بعد ان کا ایڈیسن ریڈیچر پالیت نہ ہوگا انجری پالیت نہ ہوگا ہائیڈائیٹ پیائیان نہ ہوگا تو ان کی فیزوں کے ممی باپانی بھرمائیں گے کون بھرمائے گا جو سو بھرمائے گا ایم پی میں بی جی پی سی ایم شیورات سنگھ چوہان کے اقوائی میں ویدھان سبھائی کا چونہو لڑے کی اس بات کا اعلان راج گرہ بی جی پی کے ورشتر نیتا ایم پی میں شیورات سنگھ چوہان کے اقوائی میں بی جی پی سرکار اچھا کام کر رہی ہے اور اسی لیے بی جی پی پھر سے ویدھان سبھا چونہو میں سی ایم شیورات سنگھ چوہان پر دھام لگائے گی دس جولائی سے ویدھان سبھا کا مونسون ستر شروع ہوگا جو چودہ جولائی تک چلے گا اور اس دوران سوڈن کی چار بے ٹھکے ہوں گی جلدہ ہی ویدھان سبھا سچوالیت ستر کو لے کر اپنی اندھی سوشنہ جاری کرنے والا ہے موجودہ ویدھان سبھا کا یہ انتیم مونسون ستر ہوگا جس میں سرکار کے اہم بیدھیک پیش ہوں گی لب جہاد کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے اس بار نیا معاملہ سامنے آیا ہے راج دھانی بھوپال میں تیس مئی کو لڑکی کی شادی ہونی تھی لیکن پریجن یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلم یوک لڑکی کو برگلا کر ساتھ لے گیا ہے پیڑیت پریوہات نے پولیس سے مدد مانگی ہے اُدھر سی ایم نے پھر سے لب جہاد کو لے کر چیتاپنی دی ہے سنو پورے دیش میں آئے دن لب جہاد کے معاملے سامنے آ رہے ہیں لب جہاد کے شکار لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے کئی معاملوں میں ان کی جان تک جا رہی ہے اس کے باوجود لب جہاد کا جال پھیلتا ہی جا رہا ہے مدھی پردیش میں تو لب جہاد کے خلاف دھرم سواتنطرتہ قانون بھی لاغو ہے لیکن پھر بھی ہندو لڑکیاں اس بڑی سازش کا ٹارگیٹ بن رہی ہیں تازہ معاملہ سامنے آیا ہے راجدھانی بھوپال سے یہاں پر ہندو پریواد نے آروپ لگایا کہ ایک مسلم یوک ان کی بیٹی کو برگلا کر ساتھ لے گیا اتنا ہی نہیں لڑکی کی تیس مائی کو شادی تھی لیکن اس سے پہلے بھی مسلم یوک اسے لے گیا پریجنوں کا آروپ ہے کہ بیتے ایک سال سے مسلم یوک اسے بلیک میل کر رہا تھا وہ عادتن اپرادھی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کا بھی آروپ لگ چکا ہے حالانکہ امپی سرکار لیو جہاد کو لے کر کافی سخت رہی ہے صوبے میں لیو جہاد کے خلاف قانون بھی لاگو ہے خود سی ام شیورات سنگھ چوہان بھی کئی موقعوں پر لیو جہاد کے خلاف کڑا رخ دکھا چکے ہیں اس بار بھی سی ام شیورات سنگھ چوہان نے چیتاونی دی ہے کہ صوبے میں لیو برداشت ہے لیکن جہاد نہیں مدھر قدیس میں لیو تو چل سکتا ہے لیکن جہاد کسی بھی قیمت پر نہیں چلنے بھی آ جائے گا لیو جہاد کے بڑھتے ماملوں پر باگشور دھام کے پنڈت دھیریندر شاستری کا بھی بڑا بیان آیا گجرات کے وڈودرا میں دھیریندر شاستری نے کہا کہ لیو جہاد میں بہن بیٹیوں کو پھنسایا جا رہا ہے انہوں نے منطر دیا کہ گھر کے باہر جھنڈا لگائیں تلک کریں اور منگلوار کو بچوں کو مندر لے جائیں جو تمہاری بہن بیٹیوں کو لیو جہاد کے چکر میں پسا کر ہماری بولی والی بہنوں کو لے جاتے ہیں اور اس کی بولیاں لگتی ہیں اوپر سے ان کو فنڈ ملتے ہیں جس کاشٹ کی بہن جس لیول کی بہن جس سمپن پریوار کی بہن اتنے لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں لیو جہاد کے نام پر ایک طرف لیو جہاد کے خلاف قانون کا ڈنڈا ہے دوسری طرف پنڈے تدھیرے اندر شاستری جیسے بیبا بھی لگاتار الگ جگہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود لیو جہاد کے معاملے تھمتے نظر نہیں آ رہے اتنے بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوارکہ پیٹ کے شنکر اچواریا نے ایک بڑا بیان دیا ہے لیو جہاد کو لے کر انہوں نے بیان دیا ہے اور لیو جہاد کو روکنے کے لیے برامہنوں کو ایک جٹ پھونا ہوگا دھرمانترن روکنا ہے تو ایک ساتھ آنا ہوگا یہ بڑی بات انہوں نے کہی دوارکہ پیٹ کے شنکرہ چاری کے طرف سے ایک بڑا بیان آیا لیو جہاد کو لے کر کہا کہ لیو جہاد کو اگر روکنا ہے تو اس کے لیے کبھی برامہنوں کو ایک ساتھ آنا ہوگا ایک جٹ ہونا ہوگا تبھی دھرمانترن رکھ سکتا ہے بڑوں نے جو آج سمیلن بلا کر کے اور سماج کو جاگرد کرنے کا پریاس کیا ہے ساتھان کے سامنے اپنی سمجھتیا رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن بھہوان کی یہ خرسطی ہے نا بھہوان کی خرسطی میں تو کیا کہتے ہیں سب محمد کریے سب محمد اوپے جائے سبتے ادھک منو جنویت آئے ہم اپنا ادھر کرنا چاہیتے ہیں کروانا چاہیتے ہیں ہمیں یہ بھی بیچار کر لینا ہوگا کہ کیا ہم اپنے برامہنکتو کی رکھ سکتا کرنے کے لیے کوئی پریاس کر رہے ہیں اس بات پر ہی بیچار ہونا چاہیے دبوں سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جو ہاں پر لڑکی کی اشلیل پوٹو پوسٹ کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں پیڑت کے پریجنوں نے تھانے میں شکایت کی ہے یاروپی کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی ہے مسلم یوک نے سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنائی اور فیک آئی ڈی سے ہندو لڑکی کا فوٹو اس نے پوسٹ کر دیا لڑکی پر جنوں کا یاروپ ہے اسکول میں پڑھائی کے دوران لڑکی کے فون سے یہ فوٹو چرائی گئی اور اس کے بعد اسے پوسٹ کر دیا بھنڈ میں کانگریس نے تاکی زبان فسل گئی کانگریس کے پردیش عباد یکش کی زبان فسلی کجر محمد قریشی کی زبان فسلی ہے چناب لڑنے کے لیے پرکیہ تھاکور آ جائیں یا پھر دگویجے سنگھ سب کو موکی کھانے پڑے گی تہار میں گوویند سنگھ کو ہرانے والا کوئی نہیں نیضا پردیفکش گوویند سنگھ کی جوڑیں بہت گہ رہی ہیں محمد قریشی کی یہ زبان فسلی اور اپنی ہی پارٹی کے دگویجے سنگھ کو بھی وہ چنوٹی دیتے نظر آئیں گوویند سنگھ کے سمرتھک کجر محمد قریشی مانے جاتے ہیں اور انہوں نے پرکیہ تھاکور کے ساتھ ساتھ دگویجے سنگھ تک کا نام لے گیا موسیقی تو کیا برسوں سے ایک طرفہ جنتہ کا کام کرتے ہیں اجین میں اس کون مندر میں پرنی میں کے دن بھگوان جگنات کی سنان یاترہ کا ایوچن کیا گیا بھگوان جگنات کا دودھ دہی گھی اور پھلوں کے رسے عبشیق کرایا کیا سردھالوں کو بھی بھگوان جگنات کا عبشیق کرنے کا موقع ملا سردھالوں کا اصحہ دیکھتے ہی بنا ہرے کھرشنہ ہری رامہ کی دھن پر سردھالوں بھدی میں جو بھی نظر آئیت بار 20 جن کو رتھوس تو منایا جائے گا اس کون مندر سے رتھ یاترہ کی شروع آج کے دن بھگوان جگنات جی کا دارو پرم کے روپ میں کاشتھ پرتیما کے روپ میں پراکٹی ہوا تھا ان کا آج اسنان ہو رہا ہے اور یہ پہلا ایسا دن ہوتا ہے سال بھر میں جب بھگوان کا کوئی بھی وقتی اپنے ہاتھوں سے عبشیق کرا سکتا ہے ان کا بہت ہی جوردار عبشیق ہوا پہلی بار بھگوان کی پرتیمایں بنی تو اس کے بعد کیا ہوا یہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر پندرہ دن بعد یہ برہان کے لئے نکلتے ہیں جس کو کی رتیاترہ کہتے ہیں اب بات بالا گھاٹ کی جوہاں پر کوکا گاؤں میں ایک باغ گھائل حالت میں ملا گرامیونوں کی اطلاع پر ون ویفا کے ٹی موقع پر پہنچی باغ کو رسکیو کارنے میں جھٹی ہوئی ہے بتائیں کہ کوہماں گاں کانہا نیشنل پارک کی سیما سے لگا ہوا کام خبر سپنی سے جہاں پر باکین اور اس کے چار شاوک مستی کرتے ہوئے قید ہو گئے پینٹ چٹائی کر ریزرو سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ کیسے یہ مستی کرتے ہوئے اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسے دیکھ کر آپ کا بھی من گد گد ہو جائے گا ٹائگر ریزرو کے خواسہ بفر زون میں بیجا مٹا باکین اور اس کے چار شاوک جنگل کی سنک پر چہل قتمی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مستی کرتے ہوئے کسی پریٹک نے ویڈیو بنا لیا اور سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کر دیا اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبریں ہٹ سکتی ہے مدھے پردیش میں تبادلوں پر لگی روک اگلی کیبنٹ میں نئی تبادلہ لیتی کو مل سکتی ہے منظوری دس سے پندرہ دن کے لیے تبادلوں پر روک ہٹانے کی تیاری دور میں بیجی پی نے کیاون بچوں کا جنمت دن سلیبریٹ کر بنایا منگل دیوست موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر کیا گیا آئیو جن بچوں کو دیبیا پیلس و ہوٹل میں کھانا کلا کر دیئے گفت آتنکی موڈیول کی جانچ کرنے بھوپال پہنچی ہے مراجستان کے بھیل وارہ سے اندور پہنچے اے ٹرین کے انجن اور ڈبے گیارہ ایکڑ میں پھیلے نہرو پارک کو آٹھ کروڑ کی لاغت سی کیا کے آئے وکس پروون میں مٹی کے قدان دھسنے سے دو مہلاؤں کے موت وڑوڑ تھانے کے بھٹوالی گھاں کی گھٹنا مٹی کھٹنے کے دوران ہوا ہاتھ تھا مرینہ میں کتوالی تھانا پولیس نے چھے گانجہ تسکروں کو کیا گرفتار بھی اس بورے میں گانجہ بھر کر پہ جا رہے تھے پودھے لگانے والے گملوں کی آڑ میں کر رہے تھے تسکر پالا گھاٹ کے کوکا گاؤں میں خائل حالت میں ملا باغ کانہ نیشنل پارک کی سیما سے لگا ہوا ہے گاؤں گھنٹوں گاؤں میں بیٹھارا باغ بن بے بھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچے سیونے کے پینچ ٹائگر رزرو میں باغن کے ساتھ حدیقے چار شاوک کا خطر باسا بفر زون میں بیجا مٹھا باغن کے ساتھ چل قدمی کرتے نظر آئے منڈلا زلے کے پانچ بچوں کو یو بی کے مہوبہ زلے میں بنایا کیا بندھا کہ جبرن کرائی جواری مزدوری پولیس اور جن سہائتہ کیندر نے بچوں کو کرایا مخت اور اسی کے ساتھ ایم پی اب تک کس بولیٹڈ میں فی الحالت نہیں لیکن خبروں کا سلسلہ کا مزی بیجھے جا